ایک موثر قانون سازی کے زیر سایہ چلنے والے بڑے بین الاقوامی ادھارے موجود ہیں جو عالمی امن کی زمانت فرام کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان کی موجودگی کے اندر اگر یہ سارا کچھ ہو اور عالمی طاقتوں یا عالمی ادھاروں کی جو سرکردہ شخصیات ہیں وہ جب بھی پاکستان آئیں یا بھارت جائیں تو وہ دونوں کو اس بات کے اوپر تنبیہ کرتے ہیں کہ اس موضوع کے اوپر مذاکرات ہونے شاید لیکن اگر انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف عالمی طاقتوں یا عالمی ادھاروں کے سربراہان یا ان کی سرکردہ شخصیات کی طرف سے اس کو کھل کر کنڈیم نہیں کیا جاتا اور اس کی اگر مضمت نہیں کی جاتی تو اس میں یہ اس پورے خطے کا مسئلہ ہے اور اس پورے خطے کے لوگوں کا جو اعتماد ہے اس عالمی نظام کے اوپر وہ اٹھ سکتا ہے اگر اس مسئلے کو پوری سنجیدگی سے نہ لیے جائے اور اس کے اوپر کھل کر آواز نہ اٹھائی جائے بالخصوص سے ایسی آرگنیزیشن جو دسکرمینیشن کے خلاف آواز اٹھاتی ہیں ہمیشہ لیکن اگر کشمیر کو اس دسکرمینیشن کے خلاف آواز اٹھانے میں اگنور کر دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود دسکرمینیشن کے ارتکاب کے مترادف ہوگی یہ بات موسیقی